دوستو میں اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص مرزا علام امید صاحب کا دیانی کی ذات پر یا ان کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرے جو اتراز کے زمرے میں آتی ہو یا کوئی ایسی کلیریفکیشن چاہی جائے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ مرزا صاحب کی ذات پر حملہ ہے تو احمدی حضرات فوراً مشتہل ہو جاتے ہیں وہ برداست نہیں کر سکتے کہ مرزا صاحب کی ذات کے اوپر بات کی جائے ان کی ذات کے متعلق سوال کیا جائے ان کے کردار کو پوچھا جائے ان کے کردار کے حوالے سے کوئی بات کی جائے چاہے ان کی اپنی کتابوں کے اندر ہی کی باتیں اور وہ کسی ایسی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں چاہے ان کے اپنے صاحب زدگان ان کے اپنے صحابہ اکرام کی کلم سے نکل گئی باتیں ہوں تو وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن ان کی جرت اور ان کی وسطاخی کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کے پیرلیل مرزا صاحب کے دفعہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر وہ وہ چیزیں یہ ڈھونڈ کے لائیں گے جو دشمنان اسلام نے لکھی ہوئی ہوں آن حضرت کی کردار کشی کی ہو آن حضرت کی ذات پر حملہ کیا ہو تو اس چیز کو وہ مرزا صاحب کے ڈیفنس میں پیش کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمارے نبی پہ یہ اتراز اٹھایا تو دیکھیں جو ان کے مخالفین تھے رسول اللہ کے انہوں نے رسول اللہ پہ ہی اٹھا اب یہ کتنے ستن کی بات ہے کہ یہ خود اس بات کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں کہ احمدی حضرات رسول اللہ کو دل و جان سے مانتے ہیں جب آپ دل و جان سے مانتے ہیں اور مرزا صاحب پر اگر کوئی اتراز ہوتا ہے اور آپ برداشت نہیں کر پاتے تو آپ کس طرح یہ گوارہ کرتے ہیں اور یہ کیسے آپ میں جرت پیدا ہو جاتی ہے آپ کا ضمیر کس طرح آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ویسی باتیں جن کو آپ قطعی اچھا خیال نہیں کرتے اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں سمجھتے ہیں وہی آپ خود رسول اللہ کے بارے میں مرزا صاحب کے ڈیفنس میں پیش کریں آپ غور کیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص مرزا صاحب کے کردار کے بارے میں ذات کے بارے میں اتراز اٹھاتا ہے تو یہ بڑی کمینی اور بڑی گندی حرکت ہے لیکن مرزا صاحب کے ڈیفنس میں آپ وہی چیز کہ جی فلان یہودی نے فلان عیسائی نے فلان اسلام کے دشمن نے فلان مخالف اسلام نے یہ بات رسول اللہ کے بارے میں کہی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمنان اسلام دشمن رسول جو ہے وہ کوئی بات بھی کہہ سکتا ہے لیکن حب رسول رکھتے ہوئے یہ دعویٰ رکھتے ہوئے کہ آپ رسول اللہ کو مانتے ہیں آپ ان سے محبت کرتے ہیں آپ کیسے وہ کٹیشن دے سکتے ہیں یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ آپ نے میرے نبی پر حملہ کیا میں نے آپ کے نبی پر حملہ کیا اگر رسول اللہ بھی آپ کے نبی ہوں جو کہ آپ دعویٰ رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی چاہے رسول اللہ کے دشمن کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ کتنی ہی گری ہوئی تحریب کیوں نہ اب وہ کبھی نہیں پیش کریں گے اس کے لئے آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جی الزامی جواب ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ مرزا صاحب کے ڈیفنس میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں سوچتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں دوستو میں آپ کے سامنے یہ رکھنے جا رہا ہوں آپ کو دل تھام کے یہ بات سننی ہوگی مطلب بہت مشکل ہے کہ آپ لوگ اس کو ڈائیجسٹ کر سکیں یہ جماعت احمدیہ کا اصلی چہرہ آپ کو نظر آئے گا اس میں کہ یہ رسول اللہ کے بارے میں کس طرح سے مرزا علام امد کی حیثیت کیا ہے اور ان کے نزدی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے مرزا صاحب کے بارے میں ان کے اپنا ایک مرید جس کو یہ خبطی اب کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ اس نے قاضی یار محمد نے اپنے ایک ٹریکٹ کے اندر لکھا تھا کہ مرزا صاحب نے ان کو ایک مرتبہ یہ بتایا کہ میری ایک ایسی حالت تاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے آپ سے رجولیت کی تو اس کے سلسلے میں یہ جن کا میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں یہ جرمنی کے مشنری انچارج ہوا کرتے تھے اطاوالکلین وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس بیان کو سرسر جھوٹ اور افترا سمجھتے ہیں اور یہ محض اس کی دماغی نقص کا نتیجہ ہے حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں فرمایا اور نہ ہمارے مسلمات میں داخل ہے جماعت ایمدیہ ایسے لوگوں کی ذمہ دار نہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ نہ تو ایسا کوئی حوالہ پیش کر سکتے ہیں نہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہے کہ یہ مرزا صاحب کی ذات پر اگر بات آتی ہے تو مطلب یہ ہمارے لئے نہ لیکن مرزا صاحب کو دیفینڈ کرتے ہوئے ایک یہودی اور ایک معلوم کی تحریر کو یہ پیش کر سکتے ہیں اور یہ ان کے لئے قابل قبول ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ مرزا صاحب پر یہ اتراز کر رہے ہیں تو فلان نے کیا تھا اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اگر آپ کے نزدیک مرزا صاحب کے اپنے مریب کی تحریر جو ہے وہ آپ کے لئے قابل قبول نہیں کیونکہ اس سے مرزا صاحب کی شان پر فرق آتا ہے تو ایک یہودی ایک معلوم جو آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ رہا ہے اس کو آپ نے کیسے قبول کر لیا اس کو آپ کیسے کوٹ کر سکتے ہیں مرزا صاحب کی وفات کے حوالے سے اتراز ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی وفات جو ہے وہ اس طرح ان حالات میں ہوئی اور فلان جگہ پہ ہوئی جو کہ مطلب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس کو دیفنڈ کرتے ہوئے یہی شخص یہی مشنری انچار جتاول کلیم جو مر چکا اس دنیا میں نہیں وہ کہاں سے ڈھونڈ کے ایک لے کے آتا ہے کسی یہودی کی کسی دشمن اسلام کی تحریر کو ڈھونڈ کے لاتا ہے جو کسی نے کوٹ کی ہوئی اور اندازہ کیجئے کہ اس کا جگر کتنا بڑا ہے اس کا دل کتنا بڑا ہے اس کا کلم کتنا غستاخ اور بباک ہے کہ یہ جرت کر رہا ہے میں مازد کے ساتھ نقل کفر کفر نباشد کہ مجھے یہ وہ تحریر پڑنی پڑ رہی ہے جو کہ میں پڑنا نہیں چاہتا لیکن یہ ان کا چہرہ دکھانے کے لیے کہ یہ چیز کیا ہے یہ کوٹ کر رہے ہیں ایک شیخ رشید رضا جو سابق مفتی مصر اس نے اپنی کتاب الوحی المحمدی کے صفحہ نمبر اٹھارہ میں لکھا اور وہاں سے یہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ خود جیبر ڈنوجن یہ کسی اس کا نام ہے کسی بندے کا جس کے حوالے سے بات ہو رہی جو ایک سنجیدہ آدمی ہے ذکر کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدہوشی کی حالت میں مرا اور اس کا جسم گند کے ایک دھیر پر پڑا ہوا پایا گیا اور آپ کے جسم کا کچھ حصہ سور کھا چکے تھے یہ بات اس نے اس لئے لکھی تا یہ بیان کرے کہ یہ سبب تھا جس کی وجہ سے شراب پینا اور سور کا گوشت کھانا حرام کیا گیا مرزا صاحب کی وہ موت جو جس حالت میں ہوئی جس جگہ پر ہوئی اس کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے یہ شخص اطاول کلین ڈھونڈ کے لائیا ہے ایک ایسی چیز کو کہ جس میں وہ دشمن اسلام وہ خستاخ رسول وہ معلوم یہ بات کر رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدہوشی کی حالت میں مرا جسم گند کے ایک دھیر پر پڑا ہوا پایا گیا اور آپ کے جسم کا کچھ حصہ سور کھا چکے تھے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں یہ ان کی حضرات مرزا غلام حمد کے ڈیفنس میں کہاں تک جا سکتے ہیں اور جواب دیں گے ہم نے تو الزامی جواب دیا تھا ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ مرزا صاحب پر بات کرتے ہیں مرزا صاحب اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے انبیاء کے بارے میں لوگ کیا لکھا کریں یہ ان کا جواب آپ یہ دیکھئے کہ جو مرزا صاحب کے بارے میں سوال اٹھتا ہے وہ مرزا صاحب کو ماننے والا نہیں ہے جو رسول اللہ کو نہیں مانتا وہ ایسی باتیں لکھتا ہے آپ جب کہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں آپ کس طرح یہ جرت کر سکتے ہیں ایک حسائی رسول اللہ کے بارے میں لکھ سکتا ہے ایک یہودی رسول اللہ کے بارے میں لکھ سکتا ہے ہم اس کو مانے نہ مانے ہم اس کی یقیناً ہم اس کو کنڈیم کریں گے کہ وہ مخالف صحبت میں کڑا لیکن ایک مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے آپ یہ دعویٰ رکھتے ہیں اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ میرے نبی پہ آپ بات کر کے دیکھئے میں آپ کے نبی پر وہی بات کروں گا آپ میرے نبی پہ حملہ کیجئے میں آپ کے نبی پر حملہ کروں گا اگر رسول اللہ آپ کے بھی نبی ہوں تو کیا آپ یہ حملہ کر سکتے تھے تو کیا آپ یہ کرتے ہیں یقیناً نہیں آپ کی یہ بات انتہائی غلط اور جھوٹ ہے امدیوں کی کہ یہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں کرتے ہیں یہ رسول اللہ کے ساتھ یہ سلوک ہے میں اس زمن میں اسی سسلے میں بات اپنی مزید آگے جاری رکھوں گا